رحمت اللہ و برکاتہ ملیس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی ملیس اتحاد المسلمین کے صدور متمدین و عراقین اور حیدر آباد سکندر آباد سے تشریف لائے گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلبہ اور طالبات اردو میڈیم مدارس کے اساتیزہ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج آل ان ون گائیڈ کا تخصیم ہوگا ڈسٹریبوشن ہوگا اور خریب انشاءاللہ آٹھ ہزار گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے طلبہ اور طالبات میں یہ آل ان ون گائیڈ دیا جائے گا نہ صرف حیدر آباد زلے میں بلکہ تیلنگانہ کے مختلف ازلام اور شہر میں یہ تمام آل ان ون گائیڈ کا ڈسٹریبوشن اور تخصیم عمل ملائی جائے گی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرہوم خائد سالہ رمیلیت علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں یہ ایک ایڈوکیشن کٹ کی تخصیم کا اسکیم کا آغاز کیا تھا اکٹوبر دوہزار پانچ میں مرہوم خائد کے ہاتھوں سے اسکیم کا آغاز کیا گیا اور آج الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ اسکیم چل رہی ہے اور مندلس ایڈوکیشن ٹرس کے تحت پچھلے سترہ سال سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوہزار انیس میں ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے بلکہ پچھلے اٹھارہ سال میں ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک لاکھ ستر ہزار چار سو طلب اور طالبات میں ایڈوکیشن کٹ دیا گیا جس میں سکول کا بیک ہوتا ہے لانگ بکس ہوتی ہیں اور چھٹی اور دسویں جماعت کے طلب اور طالبات کو یہ دیا جاتا ہے اور پھر گائٹ کی ایسیٹس بھی دیا جاتے ہیں اسیسی کی امتحان کی فیز منلس اتحاد المسلمین دیتی ہے اور پھر ایک موڈل پیپر دیا جاتا ہے تو اب تک اٹھارہ سال میں ایک لاکھ ستر ہزار چار سو طلب اور طالبات کو ایڈوکیشن کٹ دیا گیا تھٹی ایٹھ تھاؤزن کے خریب طلب اور طالبات کی امتحان کی فیز دی گئی ایسیسی کے امتحان میں جو طلب اور طالبات ٹاپ کرتے ہیں ان کو رخمی امداد دی جاتی ہے اب تک تین ہزار دو سو سات طلب اور طالبات کو رخمی امداد یا کیش آوات دیا گیا اور اٹھارہ سال میں ایک لاکھ چودہ ہزار آلین من گائٹ منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے طلب اور طالبات کو دیا گیا ہے اس سال سپٹمبر میں ایڈوکیشن کٹ چودہ ہزار طلب اور طالبات کو دیا گیا جس کی لاغت ترسٹھ لاکھ پچاس ہزار پانچ سو روپیے اس میں صرف کیے گئے اور نومبر دو ہزار تیویس اس سال میں خریب چودہ سو ساٹھ طلب اور طالبات کی اس ساسی کی امتحان کی فیز دی گئی جو خریب اٹھارہ لاکھ ایک لاکھ اسی ہزار تین سو پچھتر روپیے اس میں دیا گئے اور اب آج جو آلین منڈ دسٹھویشن ہو رہا ہے آٹھ ہزار طلب اور طالبات میں چوبیس لاکھ کی لاغت سے یہ آٹھ ہزار آلین منڈ ڈسٹھویشن پورے حیدر آباد اور تلنگانہ میں اس کو دیا جائے گا مرہوم خائد نے اس کو شروع اس لیے کیا تھا سالہ ری ملت نے کہ حکومت کے زیر انتظام یا حکومت کے ذریعے سے جو آلین منڈ گائیڈ شروع دینے کا ایڈوکیشن کٹ دیا گیا اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جو طلبہ اور طالبات پڑتے ہیں وہ غریب گھرانوں سے آتے ہیں اور مرہوم خائد سالہ ری ملت نے یہ محسوس کیا کہ مندلس کو ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو ان کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو ترک نہ کر سکے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکے اور تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد وہ انٹر کی تعلیم کو حاصل کریں پھر ہائر ایڈوکیشن میں جائیں پروفیشنل کورسس میں وہ داخلہ ان کو ممکن ہو سکے اسی لیے مندلس نے اور مروم خائد سالہ رحمی اللہ علیہ الرحمہ نے پچھلے اٹھارہ سال سے یہ سکیم کو مندلس بڑی کامیابی سے چالا رہی ہے اور ماہ رب الاول میں مندلس اتحاد المسلمین سال میں ایک مرتبہ عوام سے چندہ لیتی ہے صاحب خیر حضرات سے اور اس کو پیسوں کو ٹرس میں جمع کرنے کے بعد جلس رحمت اللہ علیہ وسلم اور ناتیہ مشاعرے کے خراجات کے بعد جو پیسے بچتے ہیں انہی سے الحمدللہ یہ ایڈوکیشن کٹ کا کام پچھلے اٹھارہ سال سے ملس اتحاد المسلمین کامیابی سے انجام دے رہی ہے آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے وطنی عزیز بھارت میں مسلمانوں کا اگر کوئی چیز نیچے لے کر جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے حکومت کی طرف سے ان کی طرف سے جو نفرت کے مظاہرے کیے جاتی ہیں جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں غریبی ہے اور جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے تو مندلس اتحاد المسلمین نے بلکہ مرہوم خائد سارا علیہ ملت علیہ الرحمن نائنٹین ایٹی فور میں جب مندلس اتحاد المسلمین کے پاس پانچے ملے تھے اس وقت انٹی رام آراؤ کی حکومت گر گئی انہی کی پارٹیز کے داخلی انتشار کی وجہ سے ناڈل ناباس کر راؤ چیف فنسٹر بنے اور ناڈل ناباس کر راؤ نے سالا رحمیلت کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے پانچے ملے مندلس کے اگر ملتی ہیں تو میں چیف فنسٹر برخرار رہ سکتا ہوں مرہوم خائد سالا رحمیلت نے کہا کہ ہم تائید کرنے کے لئے تیار ہیں بشر دے کے آپ اس وقت کے اندرہ پردیش کے ریاست کے مسلمانوں کے لئے آپ ہم کو میڈیکل اور انجننگ کالیج کھولنے کی اجازت دی جائے تو ناڈل ناباس کر راؤ نے سالا رحمیلت سے کہا تھا کہ اوئیسی صاحب آپ کو میں بہت کچھ دے سکتا ہوں آپ صرف ایک کاغس کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں تو سالار نے کہا کہ میں بہت کچھ لے سکتا ہوں مگر میں اپنی ذات کے لئے یا اپنے پارٹی کے ملیس کی ذات کے لئے نہیں پوچھ رہا ہوں میں تم سے کاغس کا ٹکڑا اس لئے مانگ رہا ہوں تاکہ میں ان غریب مسلمانوں میں جو بچے اور بچیاں آج غریبی کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں سالار نے کہا کہ میرا خواب یہ ہے کہ اللہ نے جو منجلس کو مقام دیا میں یہ چاہتا ہوں کہ غریب مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں ڈاکٹر انجنر بن کر نکلیں کیونکہ منجلس قوام نے ایک سیاسی طاقت دیا اپنی اتحاد اور اپنی سیاسی شعور کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کیا تو سالار نے نادلہ بھاسکر راؤ سے ہندوستان کی دستور آئین کی دفعہ تیس کے تحت پرمیشن حاصل کیا اور نائنٹین ایٹی فور میں مرہوم خائد نے منجلس اتحاد المسلمین نے دکھن کے مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجنرنگ کالیج کو شروع کیا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہاں پر جو طلب اور طالبات ہیں ان کے ذمہ دار یہاں پر ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں اور اختدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے اختدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ مندلس کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ نادلہ بھاسکر راؤ کے زمانے میں کیا ہوا تھا تم نہیں جانتے مندلس کی تاریخ کو تم نہیں جانتے کہ ہم نے کیسے مشکلات اور بربیج وادیوں سے گزر کر مندلس نے اپنا سیاسی سفر طے کیا اگر اس وقت سالار اپنی ذات کو سامنے رکھتے اپنی ذاتی فائدے کو سامنے رکھتے تو سالار غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل انجننگ کالیج کا پرمیشن حاصل نہیں کرتے مروم خائد نے نائنٹین ایٹی فور میں میڈیکل کالیج کا پرمیشن حاصل کیا آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پانچ ہزار سے زائد بہت زیادی تعداد میں نووت فیصد کے قریب اس میں مسلمان بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نہ صرف وطن عزیز بھارت میں بلکہ امریکہ میں لندن میں آسٹریلیا میں سعودی عرب میں گلف میں مہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں آج سے ایک ماہینہ یا بیس دن پہلے ڈیکن میڈیکل کالیج میں ان تمام طلب اور طالبات جنہوں نے ڈیکن میڈیکل کالیج سے ڈاکٹر بن کر نکلے ان کا ایک ریونین کا فنکشن ہوا تھا جس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا میں وہاں پر ایٹی فور کے پہلے بیچ کے ان ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی آنکھ میں آنسو لاکر کہا کہ صدی نویسی صاحب آج یہ اتنی بڑی عالی شان عمارت میڈیکل کالیج کی ہے اویسی ہسپٹل کی ہے ہم جب میڈیکل کالیج میں امیشن حاصل کیے تھے تو یہاں پر ایک پرانی عمارت تھی اسپتال نہیں تھا ہم کو ریلوے کے ہسپٹل میں جا کر ٹریننگ حاصل کرنا پڑتا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکومت نے چاہے وہ کانگریس کی ہو یا تلگدیس ہم کی حکومت رہی ہو انہوں نے ڈیکن میڈیکل کالیج کے پرمیشن کو کینسل کر دیا حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ جو پچاس مسلم طلب اور طالبات کو ایٹی فور کے بیچ میں ایڈمیشن ملا تھا ان کو حکومت نے کہا کہ ہم ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالیج میں ان کو ابزواب کر لیں گے سالار وہاں پر گئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس محترمہ کے الفاظیں جنہوں نے کہا کہ سالار ہمارے پاس آ کر ہم سے کہا کہ بیٹا مجھے چند دن کی محلت دو میں کوٹ سے فیصلہ لے کر آوں گا اور تمہاری تعلیم اسی میڈیکل کالیج میں ہم مکمل کروائیں گے اور سالار ملت نے عدالت کو گئے عدالت سے سالار ملت کو انصاف ملا اور پھر وہ جو خواب مرہوم خواہد سالار ملت نے دیکھا تھا کہ سرزمین تکھن اور ہیدر آباد پر بسنے والے غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیاں ڈاکٹر بنیں گے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دو ہزار چوبیس میں آ چکے ہیں میرے بھائی میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مندلس اتحاد المسلمین کی قیادت تھی جنہوں نے اپنی ذات یا اپنے فائدے کو ترجیح نہیں دیا مروم خواہد نے غریب مسلمانوں کے لیے میڈیکل کالیج کو قیام ہون میں لائیا آج وہ پہلے بیچ کے ڈاکٹرز کہہ رہے کہ ہم نے کیسے مشکلات میں سفر تیہ کیا میں اس وقت ملا وہاں پر آسٹریلیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ست صاحب ہم ایٹی فور کے بیچ کے ہیں آسٹریلیا سیڈنی میں ہیں اور پھر سعودی عرب کے ڈاکٹرز ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں مجھے آ کر کہا کہ ہم سعودی عرب میں جتنے ڈیکن میڈیکل کالیج کے ڈاکٹرزیں ہم بیٹھ کر پچھلے تین چار سال میں ہم نے میڈیکل کالیج کے کیٹیگری اے میں جو میڈٹ پر ایڈمیشن ملتا ہے ایسے نووت غریب مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کو ہم نے ان کی فیس کا انتظام کیا میرے بھائی نارد امریکہ میں ڈیکن میڈیکل کالیج سے ڈاکٹر بننے والوں نے اپنی ایک وہاں پر دانا ایسوسییشن بنائی امریکہ کی شہریت ان کو حاصل ہوئی وہ ڈاکٹرز مجھے آ کر بتائے کہ ست صاحب ہم نے سالار کے اس قائم شدہ میڈیکل کالیج سے ہم نے می بی ایس کیا امریکہ گئے امریکہ میں ہم نے بڑی محنت جستجو کی ہم نے وہاں پر کامیابی حاصل کی امریکہ کی ملکی سٹیزنشپ ہم نے حاصل کی اور انہوں نے نہ صرف وطنی عزیز بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ بنگلہ دیش میں ڈاکھا میں ایک کوکس بزار علاقہ ہے جہاں پر خریب پانچھے لاکھ روہنگیا ریفیوجیز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیکن میڈیکل کالیج کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ہم کوکس بزار میں جا کر وہاں پر روہنگیا ریفیوجیز کی خدمت کیے انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی سیویل وار ہوتی ہے گوڑ ہوتی ہے ہم لوگ وہاں پر چند دن کے لیے جاتے ہیں وہاں پر جا کر ہم ان غریبوں کی خدمت کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اسرائیل کو جاتے ہیں ویس بینک اور غازہ میں جب یہ گوڑ سے پہلے ہم ڈاکٹرز کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں جو چھوٹے بچوں کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے ان کا آپریشن کرتے ہیں آپ بتائیے ایک چراغ سالہ رے ملت نے روشن کیا آج اس کی روشنی ساری دنیا میں مہک رہی ہے چمک رہی ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں مندلس کے مخالفین کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے گالی دینا جھوٹا الزام لگانا اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا محبتوں کو ختم کرنا نفرتوں کو عام کرنا دشمنی کو پھیلانا تاکہ ان فرقہ پر اس طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو جائے ہمارے گھروں پر ہماری علاقوں میں ہمارے محلوں میں صرف چند دو منٹ کا ویڈیو بنانا اور گالی دینا ارے تم اور تمہارے باپ نے کیا کیا بتاؤ تم جس کی آج چاپلوسی کرتے ہو بتاؤ تم نے کیا کیا تم ایک کلینک نہیں چلا سکتے تم ایک اسپتال نہیں چلا سکتے تم ایک سکول نہیں چلا سکتے تم گورنمنٹ کے سکولوں میں اتھارہ سال سے مندلس اتحاد المسلمین نے جو خدمت انجام دی تم وہ کام نہیں کر سکتے ارے پرجا پالنا کا پروگرام ہوا ایک ان کا ادمی نظر نہیں آیا ایک ایک کاؤنٹر کے پاس مندلس کے عراقین بیٹھے ہوئے تھے میں ان تمام عراقین کو سلام کرتا ہوں جو حیدر آباد پارلیمانی علاقے کے پجا پالنا کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر عوام کی قدمت کیے ایک ایک اسمبلی حلقے سے چالیس پینٹالیس ہزار درخواستوں کے ہلڈیس منلس نے بنایا میں ہمارے عراقین کو صدر و متمدین کو اسمبل عراقین اسمبلی کو سلام کرتا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے اس جذبے کو برخرار رکھئے یہی خدمت کا جذبہ مندلس کو یہاں تک لے کر آیا یہی عوام اور غریب مسلمانوں کے اور دلیتوں کی خدمت ہم کرتے رہیں گے تو مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم کو اور کامیاب یہاں سے لوں گی تو نادلہ باسکر راؤ کی تاریخ جو اعلان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے ہم نادلہ باسکر راؤ سے تاریخ کو جانتے پیارے تمہاری تاریخ بہت کمزور ہے ارے تاریخ مندلس کی شروع ہوتی ہے کہ اس پورا شوب دور میں مندلس نے جب شروعات کی جب مسلمانوں میں ایک خوف اور دہشت کا عالم تھا مندلس اور مرہوم فقر ملت عبدالوائد ویسی نے جیل کی صوبتوں کو برداش کیا بینک کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے ارے آج بینک کے اکاؤنٹ سیز ہوئے تو نیوز بن جاتی ہے اس وقت عبدالوائد ویسی کے افراد قاندان کے بینک کے اکاؤنٹ بند ہو گئے تھے گیارہ مہینے کی جیل برداشت کی دارو سلام جو آج آپ بیٹھ کر یہاں پر ہم ان آٹھ ہزار آل ان ون گائیڈ کو باٹ رہے کیا یہ دارو سلام مندلس کے پاس تھا نہیں تھا مندلس کے پاس یہ منافقین جو بی جے پی کے شاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہے چھوٹی بی جے پی کے دربار کے تبلچی ہیں ارے بتاؤ دارو سلام کا مقدمہ عبدالوائد ویسی نے گیارہ سال اس مقدمے کروڑا کس کے لئے لڑا اپنی ذات کے لئے لڑا اپنی قاندان کے لڑا نہیں مندلس نے مقدمہ جیتا تو عبدالوائد ویسی علیہ الرحمن نے حکومت سے ان کے ناجائز خبزے کا کرایہ حاصل کیا کرایہ حاصل کر کے سامنے ملگیاں مندلس نے بنوائی اور اس کے بعد عبدالوائد ویسی اس دنیا سے چلے گئے ان کا خواب تھا کہ میں کچھ کروں مسلمانوں کے لئے تعلیم کے میدان میں ونگل راو چیف منسٹر تھے سالار نے پرمیشن لیا اور یہاں پر اسی وسیع گراؤنڈ میں ایک آئی ٹی آئی سالار نے شروع کیا تھا آئی ٹی آئی سے مندلس کا سفر شروع ہوا مندلس کا سفر شبناڈ اللہ بازکا راو سے نہیں شروع آپ پیارے مندلس نے نیلم سنجیوارڈی سے دیکھ کر کئی چیف منسٹر کو دیکھا اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ مندلس کا کام ہے لوگ بولتے ہیں مندلس کے لوگ تخریر کرتے ہیں ارے تخریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے تخریر کرنا بھی ایک فن ہے ایک نعمت اللہ کی طرف سے ہاں جھوٹ بولنا وہ تمہاری فطرتوں میں ہے تم جھوٹی بولوگے تم نفرت کو عام کروگے ارے تم اپنا زمیر کسی پاس گروی رکھے ہو یہ مندلس کے بڑے بڑے بیلڈنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں میں ان طلبوں اور طالبات کو بتا رہا ہوں دیکھو یہ جو بیلڈنگیں ہیں تم اس کے مالک ہو اسیو اسپیٹال اسرہ اسپیٹال کی بیلڈنگ تم اس کے مالک ہو یہ میرا نہیں ہے یہ آپ کا ہے یہ قوم کی امانت ہے میں مر جاؤں گا ہم تمام مر جائیں گے مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اداروں کو زندہ رکھنا تم دارو سلام کو صبح خیامت تک آباد رہنا ارے میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں ضرور جاؤں گا اس دنیا سے میں اس زمین میں جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا جب خیامت کا اعلان ہوگا تو ہم تمام اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ہر کوئی اپنے اپنے عمال کا جواب دے گا اگر کوئی رائے برابر نیکی کرے گا تو اللہ اس کا صلح دے گا اگر کوئی رائے برابر گناہ کرے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا یہ میرا ایمان ہے یہ میرا ماننا ہے مگر یہ عمارتیں یہ دار السلام یہ تمام چیزیں کب آباد رہیں گی کیا جذباتی تقاریز سے آباد رہیں گی نہیں آپ کے اتحاد سے آباد رہیں گی آپ کے سیاسی شعور سے آباد رہیں گی آپ کے متحدہ اوٹ کے استعمال سے آباد رہیں گی اسی لئے میری آپ سے گزاریش ہے کہ آج میں ان طلبہ اور طالبات کو راست آپ سے مخاطف ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں خوب پڑھو خاص طور سے میری ان بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر پڑھو گے تو تمہارے ایک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں ایک جراغ روشن ہوگا علم کا بلکہ اگر کوئی ہماری بیٹی تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو کل وہ کسی کی بیوی بنے گی انشاءاللہ اوٹالہ ایک نیک عدمی کی کل وہ کی ماں بنے گی انشاءاللہ اوٹالہ اور جب وہ ماں تم بنوگے تو تم اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کروگے تم ان کو علم کی اہمیت کو سمجھاؤگے تو اس ملک میں ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر انصاف چاہیے مسلمانوں کو یہ نائنصافی کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادت گاہوں کی فاضت ہو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہم حکومتوں سے اپنی بات کو منوا سکے تو یاد رکھو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا اپنی مندلس کو مضبوط کرنا پڑے گا تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھئے اور انشاءاللہ اوٹالہ یہ آج منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو آل ان ون ڈسٹریبوشن کی آجارہ آٹھ ہزار پورے تیلنگانہ میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ تمام کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ اتحادہ اس سی میں آلہ نمبرات اور درجات کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے والدین خدا کے لئے ان کو پڑھاؤ یقیناً میں بھی ایک باپ ہو اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں میرے پر بھی ذمہ داری ہے کہ میں ان کو تعلیم یافتہ بناو اور پھر ان کو اچھے اور نیک گھرانے میں شادی کراؤں مگر اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ یاد رکھو جو اپنی بیٹیوں کو جتنا زیادہ آپ پڑھائیں گے اتنا زیادہ آپ کا اور ان بچیوں کا مستقبل اچھا ہوگا اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں اب جلدی سے جلدی ان کی شادی کر دینے کا ہے ارے اگر کوئی بچی پڑھنے کے لئے تیار ہے تو خدا کے لئے پڑھاؤ اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو آؤ میرے پاس بات کرو مجھ سے بتاؤ انشاءاللہ تعالی مجھ سے اور مندلس سے جو ہو سکے گا ہم پورا کریں گے ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان کے غریب بچے اور بچیاں تعلیم کے زیورت سے آ راستہ ہوں خاص طور سے ہماری بیٹیاں خوب پڑھیں میں بتا رہا ہوں میرے بیٹیوں یاد رکھو اگر تم پڑھنے کے لئے تیار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے کے لئے ہمیشہ تیار تھا اللہ مدد کرے گا میں بتا رہا ہوں مسلم بچے اور بچیوں کو کہ آپ خواب دیکھنا شروع کرو اونچے خواب دیکھو دیکھو خواب یہ دیکھو کہ تم سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگے جب تم تعلیم یافتہ ہوگے تو دین تم کو سمجھ میں آئے گا جب دین سمجھ میں آئے گا تو تم دین پر عمل کر سکوگے اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوگی ارے دین اسلام میں توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جاہل توحید کو سمجھ پائے گا نہیں سمجھے گا پڑے لکھے لوگی توحید کے پیغام کو سمجھیں گے خوران کا میسیج کیا ہے اس کو کون سمجھے گا تعلیم یافتہ سمجھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کون سمجھے گا اگر آپ علم حاصل کریں گے علماؤں کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ سب چیزیں ہم ان پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بہرحال مقصد ایک ہی ہے کہ آپ طاقتور منیں آپ گامیاب ہوں دین اور دنیا میں تاکہ آپ ہمارا مستقبل ہے اور جب آپ مستقبل آپ کا ہوگا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں آپ کو طاقتور بنائیں اور مندلس کے جتنے بھی مقالفین ہیں یہ صرف اور صرف گالی دینا جانتے ہیں تعمیر کا کام ان سے نہیں ہو سکتا ہاں چندے کرنا غریبوں کو لوٹنا باہر سے پیسہ منگوانا اور اس کے بعد شو بازی کرنا مندلس کے جو ادارے ہیں کہوڑوں اور بوروپے کے ادارے ہیں یہ آپ کی اتحاد کی نشانی ہے اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے بہت بہت شکریہ واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین اب یہ آل ان ون موڈلز انشاءاللہ تعالی تقسیم مول میں لائی جائے